لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک ندیم کا بڑا فیصلہ پولیس کے جانب سے ملزموں کے گرفتاری کے وقت پروسیجر اختیار نہ کرنے پر جسپانی ریمانڈ کل ادم قرار دیا گیا جسٹس تارک ندیم کا پروسیجر کے مطابق ریمانڈ پیپر تیار نہ کرنے پر ڈی پیو بہاول پور ایس ایچ او اور تفتیشی افسر پر پانچ روز پہ مقدمہ درج کرنے کا حکم مزید جانیں گے نمائدہ سنو نیوز بقاس آبان سے بقاس بتائیے گا جسٹس تارک کے جانب سے یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں جی دیکھیں لہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک ندیم میں کہ ساری کے دوران پرسیجر کو فالو نہ کرنے پر جو ہے وہ ملزم مزیدان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے اور ملزم کو مقدمہ سے بھی ڈسچارڈ کرنے کا حکم دیا ہے نو صفات پر مشکلی تحریدی فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ پولیس نے جب ملزم کو گرفتار کیا تو اس کے آٹھ روز بار ملزم کی گرفتاری ڈالی گئی اور گرفتاری ڈالتے وقت جو ہے وہ پرسیجر کو فالو نہیں کیا گیا اور نہ ہی جسمانی رمان لیتے وقت گرفتاری کا وقت اور تاریخ اوپر لکھی گئی تھی لہٰذا جیدیشل مجیسٹیٹ نے بغیر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے عدالت نے پرسیجر فالو نہ کرنے پر ڈی پیو بھاولپور کو یہ حکم دیا ہے کہ مطلقہ ایسے چورٹ سبسیس کے خلاف مقدمہ دنسگیجر ساتھ پر عدالت نے اصول بھی بزا کر دیا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی بھی پولیس افسر جو ہے وہ گرفتاری کے وقت تمام جو پرسیجر سے فالو کرے گا اور عدالت نے یہ عدالتی فیصلے کی کافی انٹی کرپ سے نائجی پجاب ایف آئی کو بجوانے کا حکم دیتے ہوئے یہ حدایت کی ہے کہ تین ماہ میں تمام مکمل عدالت جو ہے وہ اس پر فالو کر کر اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں نو صفات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا جسٹس تارک ندیم کی جانب سے بہت شکریہ محمد بکاہ صاحب کا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ